اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں ہر انسان اس کے لئے بہت ہی بیچین ہوتا ہے کہ اس کی شادی کب ہوگی اور جب اس کی شادی قریب ہوتی ہے تو پھر اس سے ڈر لگنے لگتا ہے ڈرنے کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم شادی سے پہلے کن حالات سے گزرتے ہیں یعنی اپنے آپ سے زیادتی یعنی مشتزنی پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بکار کر چکے ہوتے ہیں اور اب یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم شادی شدہ زندگی کیسے گزاریں گے اور وہ اپنے راز فاش ہونے کی وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیجتی ہو جائے گی جب بیوی کو پتا چلے گا کہ وہ جنسی طور پر مکمل تباہ ہو چکا ہے اس لئے کچھ لوگ اپنا تجربہ کرنے کے لئے شادی سے پہلے بازاری عورت کے پاس جاتے ہیں اور ان کا تجربہ ان کے لئے ناکامی کا باعث ثابت ہوتا ہے کیونکہ شہرت جذبات میں پہلی دفعہ جب وہ کسی عورت کے پاس جائے تو وہ یا تو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں یا خوف اور ڈر کی ورہ سے نفس میں سکتی ہی نہیں آتی اسی طرح وہ بھی ڈر جاتے ہیں اور انہیں پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ مشتزنی نے انہیں مکمل تباہ کر دیا ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کمزوری ہے اور بیماری ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو بہترین مشورہ دے سکے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ شادی کرنے سے پہلے کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عورت میرے بچوں کی ماں بن سکتی ہے یا نہیں ہر انسان کی یہ دیل خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں لیکن اس کو نکاح سے پہلے یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کس طرح جان سکے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں ان کی بہنیں کتنی ہیں اس کے بھائی کتنے ہیں اور ان کی اولاد کتنی ہیں اگر ان کی تعداد زیادہ ہے تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ آپ کو بچوں سے محروم نہیں کرے گی ایک بات کا خاص خیار رکھیں جس سے آپ شادی کریں وہ بانچ نہ ہو بانچ اس عورت کو کہتے ہیں جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی سے اس کے رائے ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اگر دونوں راضی ہوں تو پھر ہی ان کی شادی کروائیں کیونکہ اولاد کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دے سکتی ہے اور گھر کے محول کو ساف ستھرہ رکھ سکتی ہے آج ہم اس ویڈیو پر بات کریں گے کہ کبھی بھی عورت کو سیدھا لے اٹھ کر ہمیستری نہیں کرنی جائے کیونکہ ایسا کرنے سے آدمی بہت جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور آدمی کو بہت کم لذت حاصل ہوتی ہے اور بعد میں اگر مرد کو زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو مرد کے جسم کے ہارمون تیز ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ جلدی فارغ نہیں ہوتا تو اس طرح کا وہ طریقہ پپنایا جائے جس سے آدمی کے ہارمون گرم ہو جائیں اور وہ جلدی فارغ نہ ہو اور وہ عورت کے ساتھ دیر تک ہمیستری کر سکے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عورت کی بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر جو مرد کو طریقہ پسند ہو اور جس سے وہ جاتا لذت محسوس کرتا ہو وہ طریقہ اپنائے آدمی کے لئے بھی ترین طریقہ کر یہ ہے کہ وہ عورت کی ٹانگوں کو اپنے کندوں پر رکھ کر ہمیستری کرے جس سے آدمی کانافس عورت کی شرمگاہ کے اندر تک مار کرے گا اور آدمی کو خوب لذت حاصل ہوگی اور آدمی کی ٹائمک بھی بڑھ جائے گی اور عورت کو بھی فل مزہ کروائے گا